دوستہ اس دنیا فانی کے تقریباً ستر فیصد عصے بر سمندروں کا راج ہے یعنی اس روئے زمین کا وہ عصہ جسے ہم خوشکی کہتے ہیں اور جہاں انسان بستے ہیں دراصل سمندروں سے بہت ہی چھوٹا ہے مگر دنیا بر کے سمندروں کو ابھی تک پوری طرح سے کھنگالہ نہیں گیا آج بھی انسان سمندروں کے زیری عصوں میں چھپے کھلے رازوں اور وہاں بسی مخلوقات سے مکمل بے خبر ہے کیونکہ ایٹلانٹک اوشن میں چھپے بہت سے پشیدہ راز آج بھی ایک وطیرہ بنے ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دنیا میں بسنے والے پانچ عجیب و غریب جانور جنہیں شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں پنکی فیری آرمڈیلو دوستو یہ آرمڈیلو فیملی کا ایک عجیب و غریب مگر خوبصورت رین سپیشیز یہ پائی جاتی ہے ریتلی جگہوں اور ارجنٹائن کے گھاس کے مدانوں میں اس جاندار کی آنکھیں بہت ہی چھوٹی اور بال سنہرے ہوتے ہیں اور سر پر ایک شیل بھی لگا ہوتا ہے یہ چھوٹے کیڑوں مکوڑوں اور پتوں کو کھا کر خوش رہتے ہیں ان کا سائز ہوتا ہے نوے سے ایک سو پچاس میلی میٹر تک اس جاندار کو ابھی حالی میں کھوجا گیا ہے یہ جانور عمومن دن کو سوتے اور رات کو باہر نکلتے ہیں انہیں گروپوں کی بجائے اکیلے رہنا بیعت پسند ہے ان کی خوراک میں کیڑے مکوڑے سنیلز اور مختلف اقسام کے پودے وغیرہ شامل ہوتے ہیں ٹولی مونسٹرم دوستو یہ ایک اور حالی میں دریافت کے جانے والا ایک انوکھا جاندار ٹولی مونسٹرم جسے ٹولی مونسٹر کا نام بے دیتا ہے اس جاندار کی خاص بات اس کی غیر معمولی بناوٹ ہے جو باقی ماندہ جانوروں سے خاصی مختلف ہے اس کی لمبی خدناک دم کسی خدناک بچو کے ڈنگ کی ماند ہے اس کے تیز نکیلے دانت کسی بھی جانور کے ٹکڑے کر سکتے ہیں کس سال پہلے تک مارین کے مطابق یہ جاندار ناپید ہو چکا تھا مگر ریسرچرز نے اسے ایک مرتبہ پھر سے کھوج نکالا ہے یہ تقریباً تین سو میلین سال پرانا جانور ہے گلوکس ایٹلانٹیکس دوستو یہ گلوکس ایٹلانٹیکس جس کی سب سے زیادہ خاص بات اس کی غیر مولی جسامت اور اس میں پایا جانا والے حسین رنگوں کا امتزاج ہے اس اشرات الارض کو بلو ڈریکن کا نام بھی دیا جاتا ہے یہ جانور زیادہ بڑے نہیں ہوتے اور انڈین پیسیوک کوشن میں پایا جاتے ہیں یہ نیلے رنگ کے سمندری جاندار بہت زیادہ لچکدار جسامت کے مالک ہوتے ہیں یہ اپنا شکار اپنے ڈنگ کی مدد سے کرتا ہے اس کے جسم پر لگے نیلے ہاتھ پاؤں پروں کی ماند لگتے ہیں ان کی لمبائی میز تین سینٹی میٹرز تک ہوتی ہے ایکزلوٹی دوستو اس جنس کے متعلق شہدہ آپ نے پہلے کہیں سے تھوڑا بہت سن رکھا ہوگا اس جاندار کو میکسیکن چلنے و فلنے والی مچھلی کا نام بھی دے جاتا ہے یہ ایک چھوٹا سا سلیمنڈر ہے یہ جاندار میز میکسیکو میں ہی چھوٹی موٹی جھیلوں میں پا جاتا ہے یہ پانی کا جاندار ہے اور اپنی ساری زندگی پانی میں ہی گزارتا ہے اس پیشیز کی تعداد بہت کم ہے اور یہ بھی ناپید ہوتی جا رہی ہے اس کی خوراک بھی شامل چھوٹے چھوٹے جاندار اور مچھلیاں وغیرہ شامل ہیں یہ جانور تقریبا چوبیس مینے تک جیتے ہیں اور پنتالیس سینٹی میٹرز تک لمبے ہوتے ہیں ان کے اندر نسل گشی کی خوبی بھی پا جاتی ہے مزید برا جسم کا کوئی حصہ ضائع ہو جانے یا ٹوٹ جانے سے یہ اسے دوبارہ پھر سے پیدا کر سکتے ہیں اکاپی ناظرین یہ بھی ایک بہت ہی الگ قسم کا جاندار ہے جو فریقی ملک کانگو میں پہ جاتا ہے دکھنے میں یہ کسی زیبرے جیسا ہے اس لیے اسے زیبرے کی قسم کا بھی سمجھا جاتا ہے اس اکاپی نامی جانور کو اچھلنا کودنا اور کھیلنا بیعت پسند ہے جو گاز پوس اور درختوں کے پتے کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں اسے زیبرہ زرافہ اور جنگلی زرافہ کا نام بھی دے جاتا ہے اسے سال انیس سو ایک میں سب سے پہلے کھو جا گیا تھا اس کی اوست لمبائی ہے ایک اشاریہ پانچ میٹرز تک ہوتی ہے جبکہ اس کا وزن دو سو سے تین سو بچاس کلو گرامز تک ہوتا ہے دوستو امید ہے آپ کو آج کے ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی آپ نے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے دلچسٹ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ